بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے پریویس لیکچر میں ہم کلاس ٹینتھ میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 1.4 کے کوسٹر نمبر 3 تک ڈسکس کر چکے تھے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلاس ٹینتھ میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 1.4 کا کوسٹر نمبر 4 that is انڈر روٹ 3x پلس 4 مائنس x is equal to 4 ایک بات دھیان دیجئے گا یہ جو مائنس x ہے یہاں پہ وہ سکیر روٹ سے باہر ہے ٹھیک اس مائنس x کو میں اس سائیڈ پہ لے گیا تو کیا ہو گیا پلس سکیر روٹ کو ختم کرنے کے لیے میں نے taking سکیر on both sides میں نے اس سائیڈ بھی سکیر لے لیا اس سائیڈ بھی سکیر لے لیا یہ سکیر سکیر روٹ کینسل ہو گیا یہاں پہ سٹوئنٹس فرمولہ بن گیا a پلس b کا whole سکیر a پلس b whole سکیر کس کے equal ہوتا ہے a سکیر یعنی x کا سکیر پلس b سکیر یعنی 4 کا سکیر 16 ہو گیا پلس 2 multiply a multiply b تو 2 forza 8x آ جائے گا next students اس 3x کو ہم اس سائیڈ پہ لے گیا منس 3x ہو گیا پلس 100 equal کی در تا ہے ہم اس سائیڈ پہ لے گیا تو منس 100 ہو گیا تو ایکل کی سائیڈ پہ کیا بچ گیا 0 اب x سکیر as it is آ گیا پلس 8x بے سے منس 3x نکال دے تو کیا بچ گیا پلس کا 5x اس میں سے بچ رہا ہے منس کے 100 میں سے پلس 16 نکالا ہے تو منس میں سے بچے گا منس کا 84 اور یہاں 0 اب 0 برابر ہے اس کے یا یہ برابر ہے 0 کے ایک ہی بات ہے اسی چیز کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اب student زرہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ coefficient ہمارا 1 ہے تو last والی value کو 1 سے multiply کریں تو بن رہا ہے 84 ایسے 2 pair ڈھونڈیں جنہیں multiply کریں تو منس کا 84 آ جائے جنہیں پلس منس کریں تو پلس کا 5 بچ جائے پلس کا 5 کب بچے گا جب بارہ رکھیں گے جمع کا اور 7 رکھیں گے منس کا جمع بارہ میں سے منس 7 نکالیں تو جمع کا 5 بھی بچ رہا ہے اور انہیں آپس میں multiply کریں تو پلس منس منس بارہ 7 84 بھی آ رہا ہے it means that کہ پہلے والی value بھی ویسے آئے گی دوسری والی value بھی ویسے آئے گی اور pair درمیان میں آ جائیں گے اور دونوں pair کے ساتھ ترمیان والا variable لگ جائے گا پہلے دو میں سے x common ہے اندر x plus 12 بچ گیا start میں سے منس اور 7 کا table دونوں پہ جا رہا ہے منس 7 common لے لیا x بچ گیا منس common تو اگلا sign change 7 کا table 84 پہ 12 time bracket والا same ہے x کو ملا دیا minus 7 سے x minus 7 اور bracket میں جو same ہے x plus 12 آ گیا دونوں 0 کے equal ہیں x minus 7 بھی 0 کے equal کر دیا x plus 12 بھی 0 کے equal کر دیا minus 7 اس side پہ جا کے plus 7 ہو گیا plus 12 اس side پہ جا کے minus 12 ہو گیا اب students ان answers کو ہم اٹھا کر solution set میں تو نہیں لکھ سکتے آپ جانتے ہیں radical equation کا check last بھی ہوتا ہے اگر آپ نے start والے questions کیے ہیں تو تو question میں جہاں جہاں پہ x تھا میں نے وہاں پہ 7 رکھ دیا جہاں جہاں پہ question میں x تھا میں نے وہاں پہ minus 12 رکھ دیا 7 3 is a 21 plus 100 minus 7 اس side پہ جا کے plus 4 ہو گیا 7 plus 4 11 ہو گیا 100 plus 21 121 آ گیا اب جانتے ہیں کہ under root 21 is equal to 11 ہوتا ہے it means that it is true minus 12 multiply by 3 کریں تو minus 36 آ گیا plus 100 آ گیا یہ minus ایک value والی تھی ایک x کی value بھی minus میں تھی خیال کیجئے کہ یہاں پہ بچے بہت سی mistakes کرتے ہیں یہاں پہ minus minus plus ہو گیا plus 12 اس side پہ جا کے minus 12 ہو گیا minus 12 میں سے plus 4 نکال دیں تو minus 8 بچ گیا 100 میں سے minus 36 نکال دیں تو 64 آ گیا اور plus 64 کا under root برابر نہیں ہوتا minus 8 کے ٹھیک ہو گیا it is not possible یہ possible نہیں ہے so ہماری equation کو satisfy کر رہا ہے 7 لیکن minus 12 ہماری equation کو satisfy نہیں کر رہا it means that solution set میں آئے گا just 7 جو equation کو satisfy کر رہا ہے جبکہ جو minus 12 ہے ہماری equation کو satisfy نہیں کر رہا تو وہ کہلائے گا extraneous root کیا کہلائے گا extraneous root کہلائے گا students اور minus 12 اور اردو میں اس کو کہلائیں گے کہیں گے fall to root students یہ تھا ہمارا exercise 1.4 کا question number 4 students امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی clearly سمجھ آگئی ہوگی next lecture میں ہم exercise 1.4 کا question number 5 لے کے جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو like کریں subscribe کریں share کریں جلدی question number 5 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دعوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ